51, 59, 106, 154, 175A, 198, 218 جی بتائیں اس بل کے بارے میں کیوں لارہے ہیں جنب یہ بل جو ہے یہ صوبہ ہزارہ کے حوالے سے ہے کہ ہزارہ ڈیویجن کو صوبہ کا سٹیٹس جو ہے وہ دیا جائے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جناب چیئرمن کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے بہت گزشتہ تیس سالوں سے پاکستان خصوصاً خیبر پختنخواہ کے اندر جو ہے وہ داشتگردی جو ہے وہ سمیں بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں اور وہاں پہ داشتگردی جو تھی وہ بڑے زور شور سے وہاں پہ ہو رہی تھی بعد میں ہماری حکومت تھی نواز شریف صاحب کی اور ہماری پورا ایک قومی اس نے تشکیل پایا سب پارٹیوں نے مل کے اور داشتگردی کو کنٹرول کیا گیا لیکن اب ایک دفعہ پھر وہ داشتگردی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ آج جو خصوصاً خیبر پختنخواہ میں آپ کا فاتح جو ہے وہ شامل ہوا ہے تو اس کا ایریا بہت بڑا ہو گیا اور ایڈمنسٹریٹیولی خصوصاً دیگر چیزوں کے علاوہ وہاں کے جو لا انڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو گیا اور اس بات کی ضرورت جو ہے کہ ہمیں ایک علائدہ صوبہ جو ہے وہ ہزارہ کو اس کا علائدہ صوبہ کا سٹیٹس دیا جائے کیونکہ ہزارہ جو ہے وہ بڑا وسیع ایریا ہے جہاں گلگت کے ساتھ اس کے باؤنڈریز ملتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کا چائنہ کے ساتھ ہمارا باؤنڈری وہ بھی وہاں پہ اس کا پہلا جو صوبہ آتا ہے وہ پھر ہزارہ ڈیویجن آتا ہے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ علائدہ صوبہ جو ہے وہ دیا جائے ایک تو ایڈمنسٹریٹیو لیس کی ضرورت ہے دوسری یہ ہے جی کہ ہزارہ کے عوام نے بہت بڑی تحریک جو ہے وہ چلی کہ ہمیں علائدہ صوبہ دیا جائے اور اس کے اندر کافی جانے بھی ضائع ہوئیں چونکہ وہاں کے عوام کا مطالبہ بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس بات کی اشد ضرورت ہے پورے پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ یونٹ جو ایڈمنسٹریٹیو یونٹس ہیں ان کو ہمیں ورکیبل اور منیجیبل ایڈمنسٹریٹیو یونٹس جو ہیں ان کو بنانے ہوں گے تو اس کا افتداء جو ہے وہ ہزارے سے کی جائے اور آئین میں امنڈمنٹ کر کے صوبہ ہزارہ جو ہے اس کو ایک صوبہ کا سٹیٹس جو ہے وہ ملنا چاہیے منیسٹر پارلمنٹری ہے پھر علی محمد صاحب جو ہے منیسٹر صاحب سر گزارش یہ ہے کہ جب ہماری حکومت بنی تھی تو اس وقت جو ہے یہ ٹاسک مجھے صوبہ گیا تھا کہ ساؤت پنجاب کے سلسلے میں یہاں کے جہاں جہاں بھی صوبہ بنانے ہیں تو پورے جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان کو ان بورڈ کیا جائے ماشاءاللہ میں نے ٹریول کر کے پوری ایک رپورٹ بنا کے پرائیم منسٹر سل کو جو ہے باقیدہ طور پر بتائی تھی جس میں ہزارہ صوبے کا باقیدہ طور پر تھا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے یہ چھوٹے ایڈمسٹریٹیو یونٹس کے اندر جو ہے اگر صوبے بنایا جائیں اس سے ہماری معیشت اور معاشرت کے علاوہ کسی طرح بھی اگر کوئی نیگٹیوٹی ہے اگر محرومی پسپانگی جو ہے علاقوں کے اندر ہے تو اس سے یہ سارے صوبے جو ہے انشاءاللہ تعالی ان بورڈ ہو کر ایک بڑا اچھا فیڈریشن کا تاثر جو ہے ملک کے اندر پیدا کریں گے جتنی اقائیاں آپ کی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ جو ہے آپ کا آپ کی جو فیڈریشن ہے انشاءاللہ تعالی یہ مضبوط ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس رپورٹ کے تناظر کے اندر دیکھا جائے اور اس کے اندر بہت سارے امینے اپوزیشن کے میں نے بلائے میں نے خود بھی جو ہے اس کو مختلف جگہ پہ جو ہے ٹیبل کر کے ایک پوری رپورٹ جو ہے میں نے بنا کے دے دی تھی میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جو ہے میں پیش رفت کرنی چاہیے تاکہ صوبوں سے اٹھنے والی آوازیں جو مصبت ہیں ان کو جو ہے کیٹر کر کے ایک اچھے پاکستان کی نبید جو ہے ہمیشہ کے لیے وہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک مصفت انداز کے اندر اگر پیش کریں گے تو میں وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان جو ایک فیڈریشن ہے وہ انتہائی مضبوط ہوگی بہت شکریہ صاحب جی منسٹر بار پارلیمنٹری افیرس علی محمد صاحب بتائیں جی جناب چیمین یہ ہزارہ صوبے کے حوالے سے جو لائیں ہیں جناب کانسٹیوشنل امینمنٹ ہمارے سینٹر سابر شاہ صاحب ہمارے ایکس چیف منسٹر بھی رہے ہیں اور جس طرح سے سواتی صاحب نے ہمارے منسٹر صاحب نے بھی اس کے حق میں بات کی ہے ہمارے سینئر ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تو پاکستان تحریک انصاف is all out for smaller provinces چھوٹے صوبوں administrative units کے حق میں ہیں لیکن اس میں ایک میں آپ کو بات کر دوں کہ linguistics کی بنیاد پہ یا ذات برادری کی بنیاد پہ نہیں اچھی administration کے لیے اگر چھوٹی units آتے ہیں تو جس طرح سواتی صاحب نے بات کی ہے we are all for it ہزارہ تو ایسی میرا بھی بچپنزر گزرا ہے میں پڑا وہاں ہزارے میں میں تو اپنے آپ کو ہزارے کا بھی ایک طرح سے باشندہ سمجھتا ہوں لیکن ساتھ میں یہ بھی بات کرنے ابھی ہمارے opposition leader نہیں ہیں کچھ دن پہلے یہاں پہ گفتگو ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب نے اور opposition leader صاحب نے اس پہ گفتگو کی میں نے بھی منسٹری کا موقع وہاں پہ دیا کہ جس طرح صوبہ بھاولپور ہے جو southern belt ہے وہاں بھی صوبہ پاکستان طریقہ انصاب کی بھی کمیٹمنٹ تھی اور جو سردن پنجاب ہے وہاں ایک علیہدہ صوبہ بنے اور اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی کمیٹمنٹ ہے ہم ہمارا election کا وعدہ بھی تھا ہم نے ان کو جتنا ہمارے پاس اختیار تھا کیونکہ ہم تو دو تھے ایک صریعت ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جتنا ہمارے پاس تھا جناب عمران خان صاحب نے ہے صدار عثمان محمد بزدار صاحب نے انہوں نے اپنا انتخابی وعدہ بہت تک پورا کیا کہ ان کو اچھی administrative units بنانے کے لیے ہم نے وہاں secretariat بنانے کے اعلان کر دیا اس پہ عمل بھی کر دیا لیکن constitution amendment کے لیے ہمیں پورے عوان کی support چاہیے ہوگی صوبہ ہزارہ ہو یا سردن پنجاب ہو یا سندھ میں کوئی administrative unit ہو اگر اس سے حکومت کا انتظام بہتر ہوتا ہے پاکستان طریقہ انصاف حکومت جو ہے اس کے حق میں ہیں بالکل اس کے حق میں ہیں اور ہمیں جو ہے اس کو support کرنا چاہیے لیکن constitution amendment ہے اس پہ پورا consensus پیدا کرنا پڑے گا پاکستان اہم ہے صوبہ اہم نہیں ہے پاکستان اہم ہے اور پاکستان کے عوام اہم ہیں اس میں سے بہت سے صوبہ ایسے ہیں جو pre-partition اس کی جو ہے لکیریں ڈراغ ہوئی تھی صرف پاکستان کی لکیر جو ہے پنجاب میں شانڈیو صاحب پلیز جہاں بھی ہمارا یہ عوان سمجھتا ہے تو چھوٹی units آ سکتے ہیں تو اس کو کمیٹی میں بیجنے جی شکریہ جی ٹھیک ہے i now put the motion before the house those who are in favor of the motion میں سے آئے those against the motion میں سے no جی senator صاحب مشاہدو صاحب and we are very lucky that the federation has been provided with the 18th amendment which has given strong power and devolution to the provinces the main issue of pakistan is good governance the main issue is not dividing pakistan further on either ethnic or linguistic lines on a political basis because then this process will not stop this will damage the pakistani nationalism of which we are the exponents under the leadership of kairi de azam mohammad ali jenna and this political gimmickry should stop the main issue should be devolution from provinces to the local governments ان کو مضبوط کریں آپ کے ڈسٹریکس کی پاور ہے اب یہ ساری چیزیں then کل کو اور لوگ بات کریں گے کراچی صوبے کی یا پشتون صوبے کی بلوچستان میں یا فلانہ صوبہ ایک کام اور پٹھوار صوبہ بھی ادھر ہوگا چار صوبوں کو مضبوط کریں آپ کو پاورز دی گئی ہیں financial and political power and the answer is not having more provinces answer is providing good governance and answer is devolution not dividing Pakistan on the basis of ethnicity or linguistics it should be on the basis of Pakistan nationalism unite the federation that's the vision of the kairi de azam thank you very much جی لیڈر آف دہ ہاؤس پلیز شاہ سر شیئر من ٹھیک ہے لیڈر آف دہ ہاؤس کھڑے ہیں جی سر یہاں پر ایک honorable member نے ایک آئینی ترمیم پیش کی اور یہ جو سبجکٹ ہے نئے صوبوں کا یہ بڑا عرصے سے چل رہا ہے اور اس میں مختلف آ رہا ہے لوگوں کی ایک بات تہہہ ہے honorable minister نے بھی اس پر بات کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ انتظامی بنیادوں پر انتظامی not لسانی انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے اگر کی جو بات ہے ہم اصولی طور پر اس کو سپورٹ کرتے ہیں اب جو federation کی بات کی honorable коллег نے بات یہ ہے کہ ہر شخص کی ہر صوبے میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں ہمیں جمہوری معاشرے کے اندر ان آراء کو دبانا نہیں چاہیے یہ جو مختلف آوازیں اٹھتی ہیں ان کے لیے یہی فورم ہے پارلیمنٹ کا فورم یہ یہی پر ڈسکس ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے ہمیں دل بڑھا کرنا چاہیے ہم اس کے فور ہو سکتے ہیں اس کے اگینسٹ ہو سکتے ہیں مگر جو مختلف نکتہ نظر ہیں وہ اگر اس فورم پر ڈسکس نہیں ہوں گے وہ سڑکوں پر ڈسکس ہوں گے تو اس سے زیادہ خرابی پیدا ہوگی تو میرا میری گزارش یہ ہے کہ اپنی رائے ضرور رکھیں آپ کی رائے میں وزن بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کی رائے سے اختلاف بھی کر سکتا ہے مگر خدارہ ان چیزوں کو یہاں پر کوئی لکیر مت کھینچیں کہ یہ ڈسکس ہوگا یہ ڈسکس نہیں ہو سکتا یہاں پر سب ایشوز ڈسکس ہونے چاہیے تاکہ ایک مل کر کونسنسیز ریوالو ہو اور ملک میں ایک جہتی کی فضاء پیدا ہو اور اگر یہاں بہتری کی صورت ہے ایک آئینی اور قانونی طریقے کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں ٹھیک ہے آئینی اور پوٹ ڈا موشن بی فور ڈا ہوس اگین جی سینیٹر کامران مرتضی صاحب آئینی اور اگر ریفر ہو چکی ہے تو دوبارہ کس طرح سے پھٹ کر رہے ہیں آپ ہوس کو آئینی ریفر ہو گئے یہ فرض کرو ایک دن انہوں نے کہا کہ ریفر کر دو اور دوبارہ تو نہیں ہو سکتی یہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آلیڈی ریفر ہو گئی ہے آپ اس کے ساتھ ٹیک کر سکتے ہیں اس کو اس کو ذرا دیکھ لیجئے ذرا معاملے کو سیکٹری صاحب کو بتانا چاہیے اس معاملے کو آپ ذرا بتائیے اس معاملے میں اگر یہ ریفر ہو چکا ہے تو ان کے ساتھ پھر اس کو ٹیج کر دیتے ہیں سابر شاہ صاحب ٹیک ہو جائے گا پھر تو جی لیڈر آف داؤس لیس بل اس سلسلے میں آ چکا ہے یا نہیں ہے یہ میرا خیال میں سین یہ دیکھ لے گا ٹھیک ہے اگر وہ آ گیا تو یہ جو دوسرا بل تھا وہ دو سبوں کے حوالے سے تھا یہ سپریٹ ہے سوری اسی ٹائپ کا with some amendments already referred ہے last time جی ایسے کر لیے تو انس کو club کر دیتے ہیں i put the motion before the house those who are in favor of the motion میں سے آئے those against the motion میں سے no i think the eyes have it the eyes have it the motion is carried and the leave to introduce the bill is granted order number six senator mohammed sabir shah order number ٹھیک ہے آپ کو invite کر دیتا ہے جی مو آرڈر number six پلیس جی پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں ایک تو linguistic بنیاد پہ یہ نہیں ہو رہا دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں ایسے unit بنانے پڑیں گے جہاں پہ جو balance ہے اس balance کو جہاں خراب ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے اگر نیا صوبہ بنتا ہے تو وہ بھی federation کا unit ہی ہوگا یعنی کہ نیا صوبہ جو ہے وہ federation سے باہر ہوگا federation کو یہ strengthen کرے گا تو میں صرف اس کی clearance دینا چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ bill already اس سے پہلے جو ہے وہ house میں آ چکا ہے اس سے پہلے نہیں آ چکا یہ independent وہ bill ہے جس میں دوسروں کا ذکر نہیں ہے اس لیے اس کو اس طرح ٹیکنیکلی ناک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے میں مشکور ہوں آپ کا میں پیش کرتا ہوں جی اچھے 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 سید محمد صبر شاہ want to introduce the bill further to amend the constitution of the islamic republic of pakistan the constitution amendment bill 2022 the bill is introduced and refer to the standing committee concern order number 13 senator khoda babar senator khoda babar niai defer کر دیں please order number 15 senator mohsan azim sahab senator mohsan azim sahab niai defer کر دیں please order number 17 senator abdulkadir memo order number 17 please maik 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 olay senator abdulkadir sahab ka maik کیوں بند ہو رہے بار بار nae یہ فیصل فیصل جاوید sahab کے چیئر پہ جائیں فیصل صاحب ادھر اس چیئر سے کر لیں i senator mohamed abdulkadir to move for leave to introduce a bill further to amend the public private partnership authority act 2017 the public private partnership authority amendment bill 2022 جی بتائیں کیوں لے کر رہے ہیں سر again یہ جو bill ہے اس میں وہی background ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ national assembly سے ایک member اور senate سے ایک member authorities میں ہماری طرف سے جائے اور ہماری houses کی representation ہو اور authorities کی جو بھی functions ہیں اس کے اندر جو جو پارلیمنٹ ہیں پارلیمنٹ کی وہ جو representation کرے ہمارا جو موقف ہے اس کو بہتر طریقے سے آن جا کے پیش کرے تو ہم یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ لے کے آئے جی جی minister for parliamentary is it opposed نہیں سر committee میں بیج دیں یہ تو پہلے والا معاملہ ہی لگ رہا ہے تو committee میں اس کو ڈیٹیل میں bill constitutional amendment حکومت آپ کو support کر ہی آپس میں credit لینے کے چکر میں جمعیت والے کہ رہے ہیں ہم نے بھیجا ہمارا کر دو i now put the motion before the house i now put the motion before the house those who are in favor of the motion میں سے آئے those against the motion میں سے no i think die is ever die is ever the motion is carried and the leave to introduce the bill is granted order number 18 senator abdul qadir mehmu order number 18 please i senator mohammed abdul qadir to introduce the bill further to amend the public private partnership act 2017 the public private partnership authority amendment bill 2022 the bill has introduced and referred to the standing committee concern sir yes my head agree it is to ask it pass it it is it it is it it is it 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 سنرے سب